بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک شخص ٹیکسی میں سوار ہوا زبان نہ آنے کی وجہ سے زیادہ بات تو نہ کر سکا بس اس انسٹیوٹ کا نام لیا جہاں سے جانا تھا ٹیکسی ڈریور سمجھ گیا اس نے سر جھکایا اور مسافر کو دروازہ کھول کر بٹھایا اس طرح بٹھانا ان کا کلچر ہے سفر کا آغاز ہوا تو ٹیکسی ڈریور نے میٹر آن کیا تھوڑی دیر کے بعد بند کر دیا پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آن کیا دیا مسافر حیران تھا مگر زبان نہ آنے کی وجہ سے چپ رہا جب انسٹیوٹ پہنچا تو استقبال کانے والوں سے کہنے لگا پہلے تو آپ اس ٹیکسی ڈریور سے جے پوچھیں کہ اس نے دراؤنے سا پر کچھ دیر گاڑی کا میٹر کیوں باندھ رکھا لوگوں نے ٹیکسی ڈریور سے پوچھا تو وہ بولا راستے میں مجھ سے غلطی ہوئی مجھے جس جگر سے مرنا تھا وہاں سے نہ مر سکا اگلا یو ٹرن کافی دور تھا میری غلطی کے باس دو دھائی کلومیٹر سفر اضافی کرنا پڑا اس دوران میں نے گاڑی کا میٹر بند رکھا جو مساوت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی اس کی پیسے میں مسافر سے نہیں لے سکتا میں حیران ہوں اس ڈریور نے نہ چلا لگایا نہ نماز پڑھتا تھا نہ کلمہ نہ اس کی داری تھی نہ ہوبا نہ ٹوپی مگر دیانداری تھی ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر امانداری نہیں ہے ہم مسلمان ضرور ہیں مگر ہمارے پاس اسلام نہیں ہے اسلام پگڑی کھرتے پجامے اور داری کا نام نہیں بلکہ اسلام ساتھ بولنے صحیح نہ اپنے توڑنے کا نام ہے اسلام دیانداری کا نام ہے آئیے اب ہم اپنا موازنہ کر لیتے ہیں اگر آپ کا سٹوری اچھی لگیت پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں